تو اسلام علیکم رادی کرشنا کیسے ہیں میری کیوٹسے ویورز آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے پریتہ اور عشانی کی پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا ہی تھا جو ہماری عشانی اور پریتہ ہوتے ہیں فائنلی فائنلی وہ لوگ پہنچاتے ہیں یو ایس اور وہ لوگ گھر میں چلے جاتے ہیں اس گھر میں جا کے جو ہماری پریتہ لوگ ہوتے ہیں اس کی ممی پپا بولو سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو پیتہ کی ممی ہوتی ہیں وہ گھر دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ شور رہ جاتی ہوشی آنے کی ممی کے طرف دیکھتی اور تیجھ سمائل ہوتی بلتی ہیں واو جہاں آپ لوگ کو گھر بétانا زیادہ خوبجرت ہے تو جو ہماری عشانی کی ممی ہوتی ہوتے ہیں وہ پیتہ کی ممی کے طرف دیکھتی ہیں اس ب دیکھتی ہے اور بولتی ہیں آپ بھی میرا گھر نہیں ہے یہ اب کا بھی گھر ہے ابھی یہ ہمارا گھر ہے ابھی آپ اندر چلیں آپ پس کی بیڈروم دیکھیں آپ بیڈروم دیکھیں بھی بہت خوش ہو جائیں گی اور ہاں آپ کے لئے سپیشل سب سے سپیشل والا بیڈروم میں نے سلیکٹ کیا ہے اور آپ کو وہیں پہ سلیکٹ آپ چاہیں تو وہیں پہ رہیں گے اگر آپ کو اچھا لگی تو جہاں آپ کو من کرے آپ اس روم میں رہ سکتی ہیں پہ جہاں ہماری پیتا کی ممی ہوتی ہیں وہ یہ بات سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں وہ بولتی ہیں آپ نے اتنا بول دیا یہی میل یہ بہت ہے سچ میں آپ بہت زیادہ اچھے ہیں پھر جو ہماری شانی کی ممی ہوتی ہے جو انسان خود اچھا ہوتا ہے وہ دوسروں کی بہت اچھا بول دیا چلیں آج ہے میں آپ کو بیڈروم دکھاتی ہوں ایسا بلکہ جو ہماری شانی کی ممی ہوتی ہے وہ آگے آگے چل رہی ہوتی ہے اور جو پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں اور پھر جو ہماری پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ بیٹروم دیکھتی ہیں وہ بیٹروم بھی مطلب بیٹروم اس سے بھی گھر سے بھی زیادہ بہت زیادہ سندر ہوتا ہے اور جو ہماری عشانی کی ممی ہوتی ہے انہوں نے تو روم کو تو ایسا ڈکریٹ کروایا ہوتا ہے ان لوگ کے لئے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کول کر کے بتا دیا تھا کہ وہ والا روم صحیح سے اچھے سے ڈکریٹ کر کے رکھنا ہمارے سپیشل ویلے مہمان آ رہے ہیں جو ہماری پیدا کی ممی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور یہ دون یہی روم میں آئے ہوتے ہیں جو ہماری عشانی ہوتی ہے وہ پیدا کی طرف دیکھتے اور جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کو بولتی ہے کہ تمہاری ممی تو چھلی گئے ہیں میری ممی کا بیٹروم دکھانے کے لئے اور تم نے بتایا ہے میرا بیٹروم کار میں کہا رہا ہوں گی جو ہماری پیدا ہوتی ہے وہ ہماری عشانی کو ایسا بولتی جو ہوتی ہے وہ پیدا کا ہاتھ تھامتی ہے اس کے ہاتھ کو پہ اپنے کلوس لے کے ہاتھ ہے اور اس پہ کسی کرتے ہیں جہاں پہ میرا روم ہے نا وہیں پہ میری جان کا روم ہے آپ کا روم اور میرا روم تو ایک ہوگا نا پھر جو ہماری پیدا ہوتی ہے جان یہ کیا بھار رہی ہے اور ہم سب کے سامنے ایک ساتھ سریں گے پھر جو ہوتی ہے تو کیا ہو گیا اس گھر میں تین روم ہے اور اس کے علاواتے کوئی روم بھی نہیں ہے اگر تم جاؤ تو کچن میں سو سکتی ہو گیا باہر سو سکتی ہو یہ تو تمہاری مرضی ہے پھر جو ہماری پیدا ہوتی ہے ہمی градوؑ ٹھیک ہے ایسا کروں گی کہ میں باہری سو چھاؤں گیں پھر جو ہمارے پیدا ہوتی ہے وہی چانی کو آسانی پتی ہو ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ اسمائل کرتے ہیں میں مزاگ کری تھی چلو نا میرے روم ہے پھر جو ہماری شان ہوتی ہے اس کو گھر کے دیکھتے ہیں کیوں اتنی چل دی ہے بیٹ نہیں ہو رہا ہے کیا پھر جو ہماری پیتہ ہوتی ہے اس کے شورڈر پر مارتے ہیں کتنی باتتا ہمیز ہو یار میں روم دیکھنے کی بات کرتی ہوں جاؤ میں مجھے یہ ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ اندر جاتا ہوتی ہے وہاں دو ایک روم مین River ہوتی ہے دوسری روم مدد دوسرے روم میں ہماری پیتہ کیوی ہوتی ہے وہاں دیکھتے بچہ چلو اور بنائے اندر آج حaban آجا کو گیا بچہ پ définتا ہوتی ہے وہ جو passing چل dispers ہوتی ہے وہاں پیتا ہوتی ہے کے صورت والیہ اونٹی کو دیکھتے ب guessing میں کہاں سوں گی چلو انٹوں نے نے نمافیوں روم پہ لمحلی ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ جو ہماری پیتہ کی ممی ہوتی ہے وہ شاہنی کی ممی کی طرف دیکھتی ہے وہ پیتہ کو چرہتے ہیں کہ یہ دنوں کو ساتھ نہیں سلاتے نا ایسا کرتے ہیں آپ اور میں ایسا کرتے ہیں پیتہ کیلئے باہر ہی جگہ بنا دیتے ہیں ایک ساتھ نے دنوں کو ساتھ نہیں سونے دے سکتے اور ساتھ میں رہنے دے سکتے ہیں ایسا بلکہ جو پیتہ کی ممی ہوتی ہے وہ شاہنی کی ممی کی طرف آنکھ مار دی ہے اور جو شاہنی کی ممی ہوتی ہے وہ پیتہ کی طرف دیکھتے ہیں ہاں ہاں بیٹا ہم تو تجھے سے نہیں سونے دے سکتے ہیں ایسا کیا کر کہ تم باہر لانچ باہر سو جائے کر میں تجھے باہری ٹی بی لانچ میں جگہ بنا کے دے دیا ہوں گے تو تو مدر سو جائے کر یہ بات سون کے جو پیتہ ہوتی ہے وہ آنٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اپنی ممی کی طرف دیکھتے ہیں پھر اپنی ممی کی طرف دیکھتے ہیں پھر جو آنٹی ہوتی ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا تو کبھی مجھے دیکھ رہی ہے کبھی اپنی ممی کو دیکھ رہی ہے کیا ہوا ہے پھر جو پیتہ ہوتی ہے کہ کچھ نہیں آنٹی ٹھیک ہے میں تب تک باہری بیر جاتی ہوں اسے بلکہ جو ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ مورتوس ہو جاتا ہے وہ باہر جانے لگتی ہے تو جو آنٹی ہوتی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے وہ بیٹھا کہاں جا رہی ہے تو پھر جو پیتہ ہوتی ہے وہ بیجی مورتی ہے وہ بولتی ہے آنٹی میں باہر جا رہی ہوں صورتنا تو اس وجہ سے ہے وہ ہماری اشانی کا آواز ہے یہی شانی شانی باہر جو اشانی میں ہمارے پیتہ کی مومی کے روم میں پھر محمل ہوتی ہے جو اشانی ہوتی ہے وہ اپنی مامی کتاب دیکھتے وہ جی مامی آپ نے sternے میں بلائے مجھے اس کے ج خاص غرینے میں ہوتی ہے وہ کبھی ہماری کے ساتھ سجا اور ہاں زیادہ مستی وغیرہ مت کرنا سمجھ گئی نا تم دوรوں یہ سنگی وہ دونوں ایسے شرما جاتی ہیں اور پھر جو ہماری پریتہ وریچانی ہوتی ہے وہ دونوں شرما جاتی ہے شرما تیرون سے باہر رہا جاتی ہیں کہ جو ایچانی ہوتی ہے وہ گولتی ہے دیکھ لو ممی نے بھی اجازت دے دیا ابھی چلو نا پھر جو ہماری پریتہ وریچانی ہوتی ہے وہ دونوں اپنے بیٹرون میں چلی جاتی ہے بیٹرون میں جا کے دونوں لوگ لیٹ جاتی ہیں ہماری جو پریتہ ہوتی وہ بہت زیادہ تک ہوتی ہے اور اس کا آپریشن بھی ہوگا تھا جس کی وجہ سے اس کو نہیں جانے لگ جاتی ہے وہ بیٹ پہ لیٹ جاتی اور وہیں پہ سو جاتی اور جو پریتہ ہوتی نہیں ہے وہ تو سو جاتی جو شانی وہ اس کو واش روم آگے تو وہ واش روم میں جاتی ہے پھر باہر آتی جیسے ہی اس کی نظر ہماری پریتہ پر پڑتی دیکھتی تو پریتہ سو ہی ہوتی وہ بولتی ہے تو یہ سو گئے میں نے بہت باتیں کر رہے ہیں یہ میڈم صاحب ہے دیکھو یہاں پہ سو رہی ہیں چلو کوئی بات نہیں مجھے بہت زیادہ نیدہ رہی ہے ایسا کرتی ہوں میں بھی سو جاتی ہوں ایسا بلکہ جو ہماری اشانی ہوتی ہے وہ بھی بریتہ کے پاس آتی اس کو حق کر کے وہ بھی سو جاتی ہیں تو انہوں نے یہاں پہ سو جاتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ سفر کرنے کے بعد سب کو نیدہ آ جاتی ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے بیڈروم میں سو جاتے ہیں یہ لوگ صبح سوئے ہوتے ہیں جہاں میں اٹھ جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں پھر سے سب لوگ کھانا ہوئے رکھاتے ہیں اور ایسے ہی ان کو یہ سب کچھ چلتے چلتے پورا ایک سال ہو جاتا ہے اور ہماری جو اشانی ہوتی ہے اس کی بھی سٹڈی کمپلیٹ ہونے والی ہوتی ہے اس کا لاسٹ مطلب ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے بس تھوڑا بہت ہو چکا ہوتا ہے مطلب تھوڑا بہت نہیں کافی زیادہ ہو چکا ہوتے ہیں اور جہاں ہماری پیتا ہوتی ہے اس کا بیجرے کافی زیادہ ٹیک آنے لگ جا سرا، وہاں پہ یہ لوگ ہماری پیتا کا کافی زیادہ ٹریٹمنٹ کر رہا، وہاں پہ وہ سب لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ ہماری جب پیتا کے باپا ہوتے ہیں وہ بھی ان کی بھی سیللی کافی زیادہ اچھی ہو جاتے atے ہوں وہ بھی اچھی آفیس میں کام کرنے لگ جاتے ہیں اور یہی پہ یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے فائنلی فائنلی جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ پھر کام پہ جانے لگ جاتی ہے پھر ایک دن وہ گھر آتی ہے اور سب لوگ ساتھ میں پیٹے ہوتے ہیں ان لوگوں کی ممی پاپا نے ایک ان دونوں کے لیے ایک سپیشل سپیشل سا کچھ پلین بنایا ہوتے ہیں جو ہماری پیتوری شانی کو نہیں پتا ہوتا ہے ایسے ہی ایک دن ہماری جو ہشانی ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں جاتی ہے کورس ویرا کرنے کے لیے کیونکہ اس کی ٹریڈنگ بڑا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو ہماری پیتا ہوتی ہے وہ آفیس میں جانے لگ جاتی ہے دونوں ایک دن آفیس میں ہوتے ہیں اور یہ ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یہ لوگ گھر میں ہوتے ہیں اور جو ایک مرتبہ جو ہماری پیتا کی ممی ہوتی ہیں وہ پلین بناتی ہیں ان دونوں کی سگائی کھاؤ اور سب لوگ ان کی ممی پاپا مانے ہوتے ہیں اور ایک دن پھر جو ہماری پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ پیتا کو کول کرتے ہوتی ہیں بیٹا ہم کہیں پہ جھا رہے ہیں اور تو رات میں ہم دس بجائیں گے تو ایسا کر تو آج کام سے تھوڑا لیٹ آ جانا جو پریتا ہوتی ہے ممی لیٹ میں کہاں جاؤں گے تو اس کی جو ممی ہوتی ہے بلتا ہے پیٹا سمجھا کرنا رات دس بجے آ جانا ہم کہیں بہت ضروری کام پہ جانا ہے اور میں تو بھول گئی میں تو کی بھی لانا بھولی گئی تھی اور ہاں دس بجے آ جانا ٹھیک ہے نا ایسا بلکہ اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ کولکار دیتی ہے اور پھر جو ایشانی کی ممی ہوتی ہے ایشانی ہسپٹل میں ہوتی ہے تو اس کو بھی کولکار کی یہی بولتی ہے کہ تو دس بجے آ جانا اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے بہت ساری تیارے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے فائنلی ہو جاتا ہے اور بچ جاتے ہیں سارے نو جیسے ہی سارے نو ہوتے ہیں تو جو ہماری شانی کی ممی ہوتی ہے وہ سب کو بولتی ہیں کہ پلیس آپ لوگ مائنڈ مت کیجئے گا سب لوگ سائیڈ سائیڈ میں ہو جائے سب لوگ روم میں چلے جاؤں وہاں پہ سب لوگ روم میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو باہر کھڑا کروایا دیا جاتا ہے اور لائٹس وغیرہ آن کی جاتے ہیں مطلب آف کی جاتے ہیں اور جو ہماری شانی اور پیدہ ہوتی ہیں وہ لوگ پہنے دس بجے اپنے اپنے کام سے آ رہی ہوتی ہیں اور دونوں ساتھ میں پہنچ جاتے ہیں گھر کے باہر اور جو ہماری پیتہ ہوتی ہے پیتہ ہیشانی کو دیکھ رہی تھے ہیشانی پیتہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر جو ہیشانی ہوتی ہے بلتی ہے یار یہ ممی بابا تمہیں کول آئی تھی کیا پھر جو ہیشانی ہوتی ہے بلتی ہے ہاں مجھے بھی کول آئی تھی تمہیں بھی آئی تھی یہ لوگ کہاں چلے گئے یار کم سے کم کی تو دیکھ کے جاتے ہیں دس ہوگئے چلو دیکھتے آئے ہیں کہ دو ہی ایسا بلکہ جو ہماری پیتا اور رشانی ہوتے ہیں وہ ڈول بیل وی جاتے ہیں تو جو جیسے ہی ڈول بیل ویٹی ہے تو جو ہماری رشانی اور پیتا کی مہمی ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ہیں پھر وہ دونوں آتی ہیں تو وہاں پہ جو ایک منازم لڑکی ہوتی ہے وہ جاتی دروازہ اوپن کرتی ہے جیسے ہی دروازہ اوپن ہوتا ہے تو جو ہماری رشانی ہوتے ہیں بولتی ہے یار اتنا ٹائم کون لگاتا ہے دروازہ اوپن کر ممی پاپا آگے ہیں کہ وہ جو لڑکی کچھ نہیں بولتی ہے وہ دروازہ کھل کے وہاں سے چلی جاتے ہیں اور جو جانے ہوتے ہیں بولتی ہے یار یہ تھے کوئی کتنی عجیب سے لڑکی ہم نے اس کو کچھ پوچھا اور یہ بھی نہ کچھ بتائے چلے گی اس کو میں خود بعد میں سیدھا کروں گی ایسا بلکہ وہ دونوں اندر جاتی ہیں اور جو اوپریتا ہوتے ہیں بولتی ہے یار اتنا زیادہ اندھیرہ کیا مجھے تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہے جو اوپریتا ہوتے ہیں ہاں مجھے بھی تو نہیں دیکھ رہا ہے نا یہ لوگ ایسے ہی تھوڑا سا کی جاتے ہیں جیسے ہی یہ تھوڑا سا کی جاتے ہیں ان دونوں کے اوپر فول گرتے ہیں دہوڑ جاتی ہیں ساری لائٹز اون ہو جاتی ہیں اور دونوں شوکڑ کرزیيات آن بلکہ وہ فول شاہ بھی so think ہاماری شانی ہوتا ہے وہ پریتا کا بھار بہت سوڑ chut ہوتا ہے ہیں اور جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ فوٹُر تگری Low یہ سب کچھ جو پیتہ ہوتی ہے وہ بلتی آگے دیکھو وہ دونوں جیسے ہی آگے دیکھتی ہیں پورا گھر دیکھتی ہے پورا گھر بہت زیادہ سجایا ہوتا ہے اور سب مہمان باہر نکل کے آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ کے دونوں بہت زیادہ شعور ہو جاتی ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں ہماری جو اشانی کی ممی پاپا یہ سب لوگ آ جاتے ہیں باہر اور آتے ہیں اور جو ہماری اشانی کی ممی ہوتی ہے بیٹا کیزہ لگا جو ہماری اشانی اور پیتہ ہوتی ہے وہ دونوں تو ابھی تک شوڑ ہوتی ہیں وہ دونوں کچھ نہیں بہتی ہوتی ہے پیتہ کی جو ممی ہوتی ہے وہ پیتہ کے پاس آتی ہے اشانی کے ممی اشانی کے پاس آتی ہے دونوں کو علاقے ہوتی ہے بیٹا کیا ہو گیا کیا ہوئے کچھ بولی رہی ہو پھر جو پیتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے پھر جو پیتہ اور اشانی کی ممی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ بیٹا ہم سب نے سوچا ہے تم لوگ کی شادی کے بھرے میں جیسے ہی ہم لوگ تمہاری شہادی کروانا چاہتے ہیں آج آج رہا تم لوگوں کی سگائی اور صبح تم دونوں کی شہادی یہ سن کے دونوں بہت زیادہ کوش ہو جاتے اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پھر جو ہماری شانی کی ممی ہوتی ہے وہ بولتی ہیں ان دونوں کو دیکھیں کیا ہوگی تم دونوں روکی ہو رہی ہی اور تم دونوں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں شانی ہوتی وہ اپنی ممی کو حق کر دیوں میں ممی سچ میں نا سچ میں نا فضل کی جو ممی ہوتی ہے بیٹا سچ میں چلوں چلوں جلدی جاؤ جلدی جا کے چینج کرو تم لوگ دیکھو تھیر ہو رہے ہیں انگوٹھی رنگ بھی تو پہنانی ہے نا جو پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ پیتا کو دی بیٹا جاؤنا تو شانی ہوتی ہے وہ بلتی ہے ممی میں تو پالر سے تیار بھی نہیں ہوئی ہو اس کی جو ممی ہوتے بلتی ہے بیٹھا ڈونٹ فاری میک اپ آلی میک اپ آلی تم لوگوں کے روم پہ یہ جاؤ دونوں جلدی جا کے ریڈی ہو جاؤ پھر یہ سن کے پھر دونوں جاتی ہیں روم میں جاتی ہیں جیسے روم میں جاتی ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ چار لڑکیا ہوتی ہیں ان دونوں کو ریڈی کرنے کے لیے یہ لوگ جاتی ہیں کپر بڑا چینج کرتی ہیں اور تھوڑی دیر میں یہ لوگ ریڈی ہو جاتی ہیں مجھے ریڈی ہو گی لوگ باہر آتی ہیں دونوں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہماری جو پریتا ہوتے ہیں اس نے پینٹ شرٹ بینی ہوتی ہے جو ہماری شانی ہوتی ہے اس نے سکن کلر کا فروق بین مہتی ہے اس میں وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے دونوں بہت زیادہ ایسا لگ رہتے ہیں جیسے لڑکی لڑکا ان لڑکیوں نے ہماری جو پریتا ہوتی ہے اس کے بھال بھی چھوٹے چھوٹے بھال کر دیتے بلکل لڑکوں کی کٹنگ کی طرح اور دونوں باہر آتے ہیں بلکل لڑکی لڑکا لگ رہے ہوتے اور دونوں بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے ہوتے پھر جو ہی شانی کی ممی اور پیتہ کی ممی دونوں جاتے ہیں ان دونوں کی نظر اتارتے ہیں اور ایسے ہی تھوڑی دیر میں ایسے ہی پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ان لوگوں نے اچھا ڈکریشن کیا ہوتے ہیں سب لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے لئے رنگ بھی لائی ہوتے ہیں اور رنگ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور پھر جو ہمارے دو کیوٹ سے خپل ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں بہت زیادہ کچھ ہوتے ہیں اور ہاں وہ دونوں وہی پہ سب کے سامنے ایک دوسرے کو لے پہ قسم کر لیتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو دونوں دیکھتے ہی رہ جاتے اور دونوں کو پتہ ہی نہیں چلتے کب ان کی کیس ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ان لوگوں کو اپنی ممی پاپا کا ہوشہ خیال آتا ہے تو وہ دونوں پیچھے ہو جاتے ہیں دونوں کافی زیادہ شرما لیتے ہیں اور وہاں پہ جتنے لوگ بھی کرے ہوتے ہیں سب لیپ کرنے لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ بہت اچھی ان کی سگائی ہو جاتی ہیں پھر جو یعنی کی ممی ہوتی ہیں بولتی ہیں چلو 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 بیٹا ابھی چلو سب کچھ قتم ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں مہمان کھانا کھا کے چلے جائیں گے اور صبح تم لوگ کی شادی ہے پھر جو ایسے ہی بولو سنتے تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یہ شانی بولتی ہے ممی اتنی جلدی شانی پہلے تو آپ کھروانے رہتے ہیں اور ہمیں بینا بتائیں آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہو پھر جو شانی کی ممی ہوتی ہے وہ بلتی ہے ہاں بیٹا چلو 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 ابھی ریڈی ہو ابھی سب کچھ چینج کرو ابھی صبح میں جلدی اٹھنا بھی ہے پھر جو ہماری شانی کی ممی ہوتی ہے وہ ان دونوں کو روم میں بیٹھ دیتی ہے ان لوگ کے لیے ایک اور بہت بڑا سپرائز ہوتے ہیں ان کو پتہ تو چل گیا ہوتے ہیں ان دونوں کی شادی ہے بٹن کو یہ نہیں پتہ چلو ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کسے کب اور کہاں کیا وہ بھی ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا ہے یہ دونوں جاتی ہیں روم میں سو جاتی ہے اور جو شانی کی ممی ہوتے ہیں ان لوگوں نے ان دونوں کی بھی ساری پیکنگ کر لیے ہوتی ہے اور فلائٹ کا ٹائم بھی صبح کا تقریباً آٹھ بجے کا ہوتا ہے پھر جو جانی کی ممی ہوتی ہے وہ صبح چھے بجے ہوتی ہیں ان دونوں کو اٹھاتی ہیں یہ دونوں اٹھیں نہیں رہی ہوتی کیونکہ یہ دونوں رات کو بہت لیٹ سوئے ہوتے ہیں کیونکہ سب لوگ ہی بہت زیادہ لیٹ سوئے ہوتے ہیں یہ دونوں بھی بہت تکی ہوتی ہیں یہ لوگ بھی سو جاتی ہیں اور جو ہماری جانی ہے کو اٹھا آتی ہیں بیٹا چلو 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 دو ہمیں لیٹ ہو رہا ہے پھر جو ہمیں کہاں جانا ہے اور سفر کون چاہدی کرتے پھر جو ہمیں کہاں ہمیں کہتے ہو بیٹا چلو دی کرو دیر ہو رہی ہے نا ایسا بلکہ جو ہمیں کہ دونوں کو تھوچھا ٹران دیتے دونوں پھر اٹھتے ہیں واشنوم میں جاتے ہیں ریڈی گڑا ہوتی ہیں پھر باہر آتی اسان کی مہمیں بلتے چلو 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 گاڑی آگی گاڑی میں بیٹھو کہ جو عشانی کے تھی مطلق بھوگ لگے ہیں اکی ایشانی کے تھی زیب آرہ کھاڑا سے میں کھا لیں گے ہم نے بھی کچھ نہیں کھا چلو 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 یہ چاروں کے چار مطلب کتنے یہ jut رہو Lok fasting مچوں کے چھے لوگ ہوتے ہیں جاہتے ہیں جاہ کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور عشانی کے بات رب گاری چلاتے ہیں یہ سیدھا ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی یہ لوگ ائرپورٹ پہنچے تو جوئی شانی اور پریتہ ہوتی ہیں وہ اپنی ممی پپا کو دیکھتی ہیں اور بولتی ہیں یہ کیا ائرپورٹ میں پھر جوئی شانی کی ہم بٹھا چوب ہو جاؤ چھلو نا تم لوگ سپرائز پلین کیا ہوئے چک کر کے بیٹھو ایسا بلکہ پھر یوں لوگ ائرپورٹ میں جاتے ہیں تھوڑی دیر میں فلائٹ کا ٹائم بھی ہو جاتے جاتے ہیں فلائٹ میں پہنچ جاتے ہیں بڑھنوں کو ابھی تک نہیں بتایا ہوتا ہے کہ لوگ کہاں جائیں گے شانی کی اور پریتہ کی جو ممی ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو بریکفیسٹ وغیرہ دیتی ہیں اور تھوڑا ٹائم میں جب پریت کا ٹائم مطلب انڈیا آنے والا ہوتے تو جو شانی اور پریتہ کی ممی ہوتی ہیں وہ ان دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہیں پھر جو ہاتھی ہوتی ہے ممی میں ہمارے آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رہی ہو جوشانی کی ممی ہوتی ہے وہ بس چھوپ کر کے جو ہو رہا ہے سہنے تو ابھی کچھ ماتھ بھوری نہیں تو تم دونوں کو تھپر پڑ جائے گا کہ ان دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتے ہوتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں ائرپورٹ پر آتے ہیں شانی کی ائرپورٹ کہ ممی نے دونوں انہیں ان دونوں کو پکڑا ہوتا ہے اور کے بوک کرتے ہیں اور ان دونوں کو کیا میں بٹھا دیا جاتا ہے جو شانی ہے کہاں لے کے جا رہا ہے پٹی تو کھولو نا پھر جو پیتھا کی ممی ہوتے ہیں بیٹا جو بس تھوڑا سا ٹائم ہے نا تم لوگ کی سپرائز ہے دور پڑی چپ ہو جاؤ نا کہ لوگ کچھ بھی نہیں بولتے ہوں نا اسے ہی یہ لوگ کی گاری چلتی رہتی ہوں کیونکہ ان کا گھر کافی زیادہ دور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو دو سے تین گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے اور بارہ بچے ان لوگ کی شادی ہوتے ہیں یہ لوگ تقریباً ساڑھے دس ہو جاتے ہیں دو ایسے ہی لوگ پہنچ جاتے ہیں پورے گھانہ بچے ہی لوگ پہنچتے ہیں اور ابھی تک ان کی آنکھوں پہ پٹی بھاندی ہوتی ہے ان کی آنکھوں پہ پٹی بھاندی ہوتی ہے اور پھر جیسے یہ لوگ گھر میں جاتے ہیں تو ان دونوں کی پٹی اتار دی جاتے ہیں جیسے ہی دون کی پٹی اتارتے ہیں تو ان دونوں بہت زیادہ شوٹ ہو جاتے ہیں یہ فائنگلی یہ دونوں گھر میں آ جاتے ہیں گھر دیکھے جو شانی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں یہ کیا یہ تو یہ انڈیا آگئے ہیں ہم لوگ جو شانی کی ممیت ہے ہاں بیٹا ہم لوگ انڈیا آگئے ہیں انڈیا والا گھر بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ خوبصور دکریٹ کیا ہوتا ہے ہماری شانی اور پٹی جو ہوتی ہے وہ دونوں اس گھر کو دیکھے شوٹ رہے جاتی ہیں جو شانی ہوتے ہیں وہ بہتے ہیں یہ بھاپا یہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے یا بہتے ہیں کہ جو پٹی جو کہ ہوتی ہے ہاں کیتنا زیادہ خوبصورت ہے وہاں پھر ان لوگوں نے مندب بھی بنایا ہوتا ہے بھر ان لوگوں نے بلائے کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے تو تھوڑے سے جو ہوتے ہیں جو ان کو بلایا ہوتا ہے یہ لوگ پھر سے جاتے ہیں ان کو ان کو رومے بیٹھ یہ جاتا ہے پھر سے ان لوگ کو ریڈی کر کے ریڈی کرنے کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں رومے ان دونوں کو بہت ہی خوبصور ریڈی کیا جاتا ہے اور یہاں جتنے شاعر زبیاں جتنے جتنے کام رہے تھے یہ سب لوگ وہ کام میں تیاریوں میں لگے ہوتے اور اوپر ہمارے جو کیور سے قبل ہوتے وہ ریڈی ہو رہے ہوتے اور کافی دیں کہ باجلوں ریڈی ہو کے نیچے آتے ہیں اور آج بھی یہ دونوں بہت ہی زیادہ سندہ لگ رہے ہوتے ہیں اتنے زیادہ سندہ لگ رہے ہوتے کہ سب لوگ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے اور ہماری جو پریتہ ہوتے ہیں وہ تو لگ ہی نہیں رہا ہوتے وہ لڑکی ہے وہ بلکل لڑکوں کی طرح لگ رہی ہوتے اور وہ بھی دونوں ہمارے قبل بہت کیور لگ رہے ہوتے اس کے بعد ان دونوں کو منڈپ میں لے کے آجاتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہونے لگ جاتی ہے سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے جو کپل ہوتے ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان لوگ کی شادی چلتی رہتی ہے اور جو بوس ہوتی ہے بوس کو اچانک پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے جو پریتہ ہے اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے جو بوس ہوتی ہے وہ جیسے ہی یہ بہت سنتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ہماری پریتہ کی گھر میں پھیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں مگل چھتے پہنانے والے ہوتی ہے آپ اپنے کے اوپر سے بوس آتے ہیں رو رک جاؤ جو پریتہ ہوتی ہے وہ سب لوگ دروازے میں دیکھتے ہیں سب لوگوں کی نظر جیسے ہی دروازے پر پرتے ہیں لیکھی تو وہ ساتے ہیں بوس چلا آتے ہیں اندران آتے وہ نہیں ہوسکتی شادی میں تمہیں بولا تھا میں تم سے پیار کچھا اور تمہیں ایسا نہیں ہوسکتے ہیں پریتہ تم نہیں کر سکتے وہ جو پریتہ ہوتی ہے وہ کچھ نہیں سنتے ایک دم سے وہ منگل ستر پہنا دیتے ہیں جیسے ہی منگل ستر پہنااتے ہیں اور جو بوس ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں بندوق لے جی Festive Earth جیسے ہی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے سر پر گھند رکھے خود کو گولی مار دیتی ہے جیسے ہی وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو سب لوگ کڑے ہو جاتے ہیں سب لوگ بہت زیادہ دھر جاتے ہیں اور جو بوس ہوتے ہیں اسے اپنے دماغ میں گولی مار ہی ہوتے ہیں وہ وہیں پہ نیچے گر جاتے ہیں اور پسٹل بھی وہیں پہ پڑی ہوتی ہے سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ اور یہ لوگ پھر وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں پولیس پہ آ جاتے ہیں پولیس آتے ہیں اور وہ دیکھیں یہ کیسے ہو اور کیا کیا ہوا وہاں پہ کافی زیادہ پوچھتا ہونے کے بات پتہ چلتا ہے جو بوس ہوتے ہیں وہ اس لڑکی سے پیار کرتے ہوتے ہیں اور اس لڑکی کی شادی ہوگی اس وجہ سے اس نے خود کو ہی گولی مار دی برجو پیتا کی ممی پاپا ہوتے ہیں ان سب کو پھر بھی دھانے میں لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ ان سے کافی زیادہ پوچھتا تو غیر ہوتے ہیں پھر ان کو وقیل کو بلائے جاتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد پھر ان کو فائنلی پتہ چال جاتا ہے کہ ان میں سے کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے اس نے اپنی مرضی سے خود کو گولی ماری ہے چیز میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے پھر ان لوگوں کو رہا کر دیا جاتے ان لوگوں کو گھر بھی دیا جاتے جو پیتا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈری ہوتی ہے اور جیسے ڈکٹر نے بولا تھا کہ اس کو ایسا کچھ بھی نہیں دینا اور جو پیتا ہوتی ہے وہ گھر آتی ہے جیسے ہی وہ گھر آتی وہ گھر میں آکے سیدھا گر جاتے اور وہ بے ہوش ہو جاتے جیسے ہی وہ بے ہوش ہوتی ہے تو جو پریتا ہوتی ہے وہ اس کا جو سالا ہوتے وہ اپنی خودی میں رکھتے ہیں پیتا کو بہت آمازہ دیتی ہے جو پیتا بھاپہہ ہوتے وہ پیتا کو اٹھہاتے ہیں سوفے پر لیٹھ آتے ہیں کافی جہادہ پر Route, آنے کی کوشش کرتے ہیں پر پیتا نہیں ہو چھوٹر کیا جاتا ہے پھر کل کیا جاتا ہے چیک اپ کرتا کہ ٹھا فٹ ہوتا ہے دور پر بھی ہوش نہیں آ رہا ہوتے ہیں یہ پر غلطہ وہں جاتے ہمیں جلدی سے جلدی اس کو ہسپٹل لے کے آنا پڑے گا پریتا کے پاپا ہوتے ہیں وہ جلدی سے پریتا کو اپنی گاری میں بٹھاتے ہیں ڈوکٹر صاحب بھی اسی گاری میں بیٹھتے ہیں پھر بھی ہماری پریتا کو اٹھانے کی فلی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پریتا بلکل بھی نہیں اٹھ پا رہے ہوتے ہیں یہ سب لوگ پریتا کو ہسپٹل لے کے جاتے ہیں پھر سے پریتہ کو ایمرجنسی بورڈ میں لے کے چلے جاتے ہیں پریتہ کو ایسا ہم مانو کہ پریتہ بلکل اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے ڈوکٹر کافی زیادہ کوشش کرتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتے ہیں پریتہ کس آنسو چل رہی تھا بھر اس کو ہوش بلکل نہیں آ رہا ہوتا ہے اور ایسے ہی پھر ایک جو ڈوکٹر ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں اور وہاں پہ کول کرتے ہیں پھر سے ایک اچھے سے ڈوکٹر کو بلاتے ہیں وہاں پہ ایک ڈوکٹر آتا ہے پھر سے وہ ہماری پریتہ کا ٹریٹمنٹ ویرہ کرتا ہے فانلی فانلی وہ کچھ انجیکشن ویرہ دینے کے بعد جو پریتہ ہوتی ہے اس کو مطلب تھوڑی بہت بہت صحیح ہونے لگ جاتے ہیں اور جو ڈوکٹر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور پریتہ کی ممی پاپا کو بلاتے ہیں بولتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو ہوں نے سمجھے ہوں میرے پھر جو پریتہ کی ممی پاپا تو وہ جارتے ہیں ڈوکٹر کے بعد دوکٹر چلاتے ہیں وہ چلاتے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ وہی پیشنٹ ہے تم لوگوں کو کدنی بھار بولتا ہے اس کو کوئی سٹریس نہیں دینا ہے تو تم لوگوں نے پھر اس کو سٹریس دیا تو مجھے لگتا ہے تم لوگ اپنی بیٹی سے پیار ہی نہیں کرتے پریتہ کی ممی پاپا تو پیتہ کے پاپا کو تھوڑ ڈھانتے ہیں بولتے ہیں ہاں اگر آج آپ کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ تو بھکوان کا شکر ہے ابھی وہ ٹھیک ہے ایسے بلکہ جو ڈوکٹر ہوتے ہیں وہ ہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی ڈوکٹر بولتے ہیں تمہاری بیٹی ٹھیک ہے سب لوگوں کے سانس میں سانس آتی وہ لوگ اندر جاتے ہیں اور جو پیتہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی لیٹی ہوتی ہے اور جو ڈوکٹر ہوتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اپنے اس کے ہاتھ سے اپنے فیس پہ تھپڑ لگانے لگتے ہیں میں کتنی بندہ سیب ہوں آج کے دن بھی دیکھو میری جان ہسپٹل ہے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا جب میری ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ جان اور جاؤنا وہ ایسے ہی کافی دیر تک روتی رہتی ہے اور فائنلی ہماری جو پیتہ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہوش آ جاتا ہے اس کو جیسے ہی ہوش آتے تھے اس کی نظر سے پہلے ہماری ایشانی پہ پڑھتی ہے وہ ایشانی کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ ایشانی کے ٹیچ کرتی ہے اور اس کو موز سے جو اکسیجن لگا ہوتے وہ ہٹھاتی ہے اور بولتی ہے جان آپ کیوں رو رہی ہو جو ایشانی ہوتی ہے بولتی ہے کہ میں کتنی بدنسیب ہوں جان دیکھو نا ہماری ایشانی والی دن آپ وہ ٹیچ کی کو جاؤ نہ جان پھر جو ایشانی ہوتی ہے وہ کافی دیر ہوتی ہے پھر جو پیتہ ہوتی ہے اس کو اشارہ کرتی ہے اپنے پاس بلاتی ہے اور وہاں پہ جو ہماری پیتہ کی ممی بابا ہوتے ہیں وہ سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور جو ہماری ایشانی ہوتی ہے وہ اقدام سے پیتہ کو حق کر لیتی ہے دونوں ایسے ہی حق کر کے لیٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ممی پاپا کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا سپیس کی جو ہوتے ہیں وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ پیتہ اور جانی ہے ایک دوسرے کو حق کیا ہوتا ہے وہ جو جانی ہوتے ہیں وہ پیتہ کو کافی زیادہ گائیٹ کرتے ہیں اور اس کو کافی زیادہ سمجھاتے ہیں بولتے ہیں کہ جان آپ تو میرے ہونا آپ کو کتنی بار بولائیں میں نے پلیز کوئی ٹینجن بانت لیا کرو نہ جان آپ کیوں کرتے ہو سچ میں آئی سوئے رکھر آپ کو کچھ ہوگیا میں بھی کچھ کو ختم کر دوں گی پھر جو ہماری پیتہ ہوتے ہو وہ تو چوب چوب کیسے بات کھا رہی ہو جان چوب نا چلو ٹھیک ہے ابھی گھر چلیں پیتہ ہوتی ہے وہ جیسے ہی گھر جانے کا نام لیتی ہے تو جو جان پیتہ ہوتی ہے مسجم پیتہ ہوتی ہے ہاں بیٹا میں نے ڈوکٹر سے بات کیا ہے چلو یہ لوگ پھر ہماری پیتا کو گھر لے کے چلے جاتے ہیں فائنلی سب کچھ ٹیک ہو جاتا ہے اور یہ لوگ گھر جاتے ہیں اور ہماری جو پیتا ہوتے ہیں اس کو کھانا ویڈا کھلاتے ہیں سب لوگ صحیح سے کھانا کھاتے ہیں تھوڑا سا میوزک ویڈا چلتا ہے تھوڑا رانس وغیرہ ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے تھوڑا بہت میوزک چلتے ہیں فائنلی رات آ جاتے ہیں آج ان دنوں کی سب سے خوبصورت نائٹ ہوتی ہیں لوگوں کے لئے بہت خوبصورت سا ایک بیڈ روم ریڈی کیا جاتا ہے اور یہ دونوں جاتے ہیں بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں اور سب لوگ سنے کیلئے چلے جاتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور جیسے یہ روم میں جاتے ہیں جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ بیٹھ کر گھنگر آگے ڈال کے بیٹے ہوتے ہیں جو پیتا ہوتی ہے وہ جاتی ہے روم میں دروازی کو کنڈی لگاتی ہے اورے ار Entwick co دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصور دکوریٹ ہوا ہوتے ہیں وہ چاہتی ہے پہلے روم کو دیکھتی ہے اس کے بعد اپنی جان کو دیکھتی ہے اس کی جو جان ہوتی их وہ بیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے وہ جو موہتے ہیں وہ بہت ہے سندر ڈکوریشن کیا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں بیٹ پر بیٹ پر جا کے بیٹھتیا ہیں اور اس کی نظر ہماری جانی پر ہوتی ہے وہ یہ شانی کو دیکھتے ہیں شانی بہت زندو لگ رہی ہوتی ہے اس نے آگے گونگٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر اس کا گونگٹ اٹھاتی ہے اور جیسے ہی اٹھانے والی ہوتی ہے تو جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ بولتی ہے گونگٹ اٹھانے سے پہلے کچھ دیا جاتا ہے اور میرا گفت لائے اس کے بعد ہی میں آپ کو فیز دکھاؤں گی پھر جو پریتا ہوتی ہے وہ تو ایک سوچ میں پڑھ جاتی ہے کہ وہ بولتی ہے میں تو کچھ گفت نہیں لے کے آئی پھر جو ہوتی ہے میرا گفت جو پریتا ہوتی ہے جان وہ گفت تو بھی لے کے ہی نہیں آئی پھر جو ہی شانی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں لے کے تو نہیں دکھاؤں گی میں جاؤ یہاں سے مجھے پہلے گیٹ چاہیے اس کے بعد ہی میں آپ کو اپنا فیز دکھاؤں گی پھر جو پریتا ہوتی ہے وہ سوچ میں بھر جاتی ہے وہ پھر اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے تو پیچھے ایک بوکس پڑا ہوتا ہے وہ بوکس اٹھا لیتے ہے اور اوپر تو گفت آئی نو تمہیں یاد نہیں تھا بڑا منو نے پہلے ہی رکھ لیا تھا وہ پرچی پر نظر نہیں ڈالنے دیتے وہ پرچ اٹھا کے اپنے سائیڈ میں فینگ دیتے موں میں ڈالتی ہے اور اس کو چبھا کے وہ پھر سائیڈ میں فینگ دیتے وہ وہاں پہ جو گفت ہوتے وہ اپنی پیچھے چھپا کے پھر سے آتے ہیں پریتا جو ہوتی شانی کے پاس آتے بولتے ہیں اچھا جی میری جان کو گفت چاہیے چلیں ٹھیک ہے دے دیتے ہیں یہ سب بلکہ جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ پریتا کی طرف گفت کرتے ہیں اور جیسے ہی پریتا گفت کو دیکھتی وہ بہت کچھ ہو جاتے وہ کچھ ہی میں بولتے ہیں جو ہماری پریتا ہوتی ہے وہ بس لے آئی ہوں ابھی تو دیکھنے دو دے دو اپنا فیس جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ ہماری شانی ہوتی ہے وہ ہماری شانی کا گنگٹ بہت تھی زیادہ پیار سے اٹھاتی ہے اس کی نظر اس کے فیس پر پڑتی ہے تو وہ ہماری شانی ہوتی ہے اس کا فیس چمک رہا ہوتی ہے بہت تھی جس سے ہوتا کیوں لگ رہی ہوتی ہے اور ہماری شانی کو دیکھ کے جو پریتا ہوتی ہے وہ تو بس پاگل ہو جاتی ہے وہ بس تھوڑی دیر کیلئی وہ تو بس ہماری شانی کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تا کی شانی کو دیکھتے ہوں جو شانی ہوتی وہ تو اسے شرماتی ہوتی ہوتی ہے کیا ہے کیسے ہم دیکھ رہی ہو جو ہماری پیٹ ہوتی بلتی ہیں ابھی تو میں آپ کو فلی دیکھ سکتے ہوں کیونکہ ہماری فیملی نے ہماری شادی کر دی چھان دیکھو نا یار کتنا ہمیں اچھا سپرائز ہے یار مجھے تو ابھی کچھ سپنا لگ رہے یہ پھر جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ بھی بلتی ہے ہاں جان سچ میں یار مجھے خود بلکل ایک سپنے کی طرح لگ رہا ہے یہ دونوں بہت زیادہ کچھ ہو جاتے ہیں پھر جو ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ پھر ہماری پیتہ کے پیتہ ہماری شانی کے قلوزہ آ رہی ہوتی ہے وہ جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ پھر پیتہ کے چش پہ ہاتھ رکھتے ہیں کیا ہے پھر جو ہماری پیتہ ہوتی ہے بلتی ہیں اپنی جان سے پیار کرنا ہے اپنی جان کے ساتھ سوہا رات منانی ہے نہیں منانی ہے کیا جیسے ہی ہماری پیدا یہ سنتی ہے شانی دوزہ شرم آتی بولتی ہے کیا ہے بے شرم پھر جو پیدا ہوتی ہے بولتی ہے ہم آج تو بے شرم کی ساری حدیں پار کریں گے ہم ایسا بلکہ جو ہماری پیدا ہوتی ہے وہ ہماری شانی کے پاس آتی ہے اور ہمارا ہم سے اس کے سب سے پہلے اس کی جھوڑلی ریموف کرنے لگ جاتی ہے اور اس کی جتنی بھی جھوڑلی ہوتی ہے وہ ساری ریموف کر لیتی ہے اور پھر اس کا جو پلو ہوتا ہے وہ اس کو کھولتی ہے پل کے وہ ہماری جو ہشانی ہوتی ہے اس کو پیٹ پر لٹا دیتی ہے اور خود اس کے اوپر آ جاتی ہے وہ اس کے اوپر آتی ہے اور اس کے جو ساری ہوتی ہے ساری کا پلو سائیڈ میں کر دیتی ہے اور سب سے پہلے اس کے اوپر آتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کی بوڈی کو دیکھتی ہے تو وہ اور زیادہ مدہوش ہونے لگ جاتی ہے وہ سلولی سلولی ہماری شانے کے بوڑی پر اپنا ہاتھ دے رہی ہو تو جیسے ہی وہ اس کی بوڑی پر اپنا ہاتھ پیٹھ دے تو ہماری جو ہی شانے ہوتے تو اس کو تو جان جا رہی ہوتے اور پھر جو ہماری پیدا ہوتے وہ سب سے پہلے اس کے فور ہیڈ پر ایک بہت ہی صورتی کے ذکر تھی اس دن کا مجھے بہت فیٹ تھا اور ہاں فائنلی آپ میری بن چکی ہو اور مجھے بکھوان جی کو جتنا شکریہ دا کرو وہ بہت کم ہے کہ فائنلی ہمارے پیرنٹس نے ہمارا فولی سپورٹ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہاں لڑکیاں لڑکیاں بھی شادی کر سکتے ہیں اور ان کا پیار بھی ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے ایسا بلکیاں ہماری پیدا ہوتی ہے وہ پھر ہماری پیشانی ہے ریٹ چک پہ کس کر سکتے ہیں لیپ چکز پہ کس کر دی لیا ہے جس کی نوازی پھر اس کے لیپس پہ کس کرنے لگا جاتی ہے دونوں ہی باگلوں کی طرح ایک دوسرے کے لیپس پہ کس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ایسے ہی کرتے کر دے جو ہماری پیشانی ہوتی ہے ہماری پیدا کے جو ٹریس ہوتا ہے اس کو ریووف کرنے لگتا ہے سلولی سلولی اس کی نیکی طرف آتی اس کی نیک پہ بہت کس کرتے ہیں پائٹ کرتے ہیں اور نیشہ آتے ہیں پھر اس کے چیز پہ آتے ہیں پھر اس کے چیز پہ بہت زیادہ پیار کر رہی ہوتے ہیں ہماری شانی کو بہت زیادہ مدھوش کر دیتی ہے وہ اس کی بھوڑی پر لکھ کرنے لگ جاتی ہے جیسے ہی وہ اس کی بھوڑی پر لکھ کر دی تو ہماری جو شانی اس کی سانس سے نکل رہی ہوتی ہے اس کی مو سے آواز نکل رہی تھی جانا اور فکرانا وہ بہت زیادہ مدھوش ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری جو پیدا ہوتی ہے وہ اسے ہی اس کو فولی کسی گھڑی ہوتی ہے اور کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو بہت 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 ساری حدیں گروز کر کے ایک حد میں وائف علی صحاق رات منا لیتے ہیں اور اسے ہی دونوں بہت بیار کرتے ہیں پیان کرتے کرتے کون کو مورننگ ہو جاتے ہیں اور دونوں پھر ایک دوسرے کو حگ کر کے سو جاتے ہیں فائنلی دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور دونوں نے بہت زیادہ پیار کی ہوتے ہیں کہ دونوں ایسے ہی لینکٹ سے خود کو کور کر کے ایک دوسرے کے اوپر حگ کر کے سو جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ سوئی ہوتی ہیں یہ لوگ لیٹ سوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مورننگ میں دس بجے اٹھتے ہیں اور ہماری عشانی کی جو ممی پاپا ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتے ہیں فرس نائٹ تھے تو اس بجے سے دونوں سوڑی ہوتے ہیں اور جوہاں ہماری عشانی ہوتی ہیں وہ پھر اٹھتے ہیں واشروہ میں جھانتے ہیں جاکہ وہ فریشن اپ ہوتے ہیں اور فائنلی ہماری جو عشانی ہوتے ہیں سارے پہنچے ہیں وہ وائٹ کلر کی ساری پہنچے ہیں اور سارے میں وہ بہت خوبصور جڑھے پہنتے ہیں وہ آنے کے سامنے ریڈی ہوئی رہی ہوتی کہ جو ہماری پیتہ ہوتی اس کی آنکھل دی ہے اس کی آنکھل دی ہے اس کی نظر سب سے پہلے ہماری عشانی کی کمر پہ جاہا تھے اس کی کمر دیکھ کے ہماری جو پیتہ ہوتی اس سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے ہماری پیتہ کو چاہتے ہیں کہ یہ ٹائیٹلی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ پیتہ کو ہوتی ہے وہ پیتہ کہ کیا کریوں یا ٹریڈی ہونے تو دیکھو کتنا ٹائم ہوگے آج تو مجھے مجھے کچھ پنایا بھی ہے چھوڑو مجھے مجھے جانے دو پھر جو ہماری پیتہ ہوتی ہے ہم مجھے نہیں جانے دینا ہے آج تو آپ کو بہت جانا پیار کرنا ہے نا کہ جو ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ ایسے بولتی شانی چاہتے ہیں وہ اس کی طرف مردتی ہے اور بلدتی ہے کہ مجھے سندور لگاؤں اور جیسے ہی ہماری شانی یہ بولتی تو پیتہ جیسے ہی سندور پہ پڑتی ہے وہ بہت زیادہ کچھ ہوتی ہے وہ پھر اس کی ہاتھ سے سندور لیتی ہے اور اس کی مانگ میں پڑھنے لگتی ہے اور جیسے ہی اس کی مانگ میں پڑھتی ہے تو ہماری جو پیتہ ہوتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ اس کو سندور لگاتی ہے بڑھتی شانی جب آنکھیں کھولتی دیکھتی تو پیتہ کی آنکھوں میں آنسو بڑھے ہوتے جو شانی ہوتی ہے وہ اس کی طرف دیکھتی ہے کہ کیا ہوگی جانا آپ لوگ کیوں رہے ہوں پھر جو پیتہ ہوتی ہے وہ اس کو حق کر لیتی ہے بلدی ہے بھاگل رہ نہیں رہی جو خوشی آنسو ہیں کہ فائنلی بگوان جی نے مجھے تو بھی سوف دیا اور ہاں میں آج کے دن ایک پریہ کرنا چاہتے ہوں کہ بگوان جی سب کپل کو جو ہماری طرح ہیں ان سب کو ایک کر دے اور ان کی فیملی ممبر فیملی والے بھی مان جائے ہماری طرح وہ بھی ہم سپورٹ کریں ان لوگوں کو بس میں یہی پریہ کر دیا سب بولکے تو انہیں ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں سو فرینڈ یہ سٹوری تو اب یہی پہ ختم کر لیتے ہیں اور ان لوگ بھی لائف آگے بہت زیادہ مجھے دار ہونے والی ہے بٹ وہ سٹوری میں آپ کو نہیں سنا سکتی ہوں اس کی جگہ پہ میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسنگ سٹوری لے کر رہی ہوں پلیس آپ لوگ اس کو ضرور سنیں اگر آپ کو سٹوری میں کچھ بھی مستیک نظر ہے تو آپ مجھے بیجے جک بتا سکتے ہیں پلیس آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت چاہتے ہیں اور تینکیو سو مچ اللہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور اگین تینکیو بائی بائی